پاکستان نے آئی سی سی منس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا بقائدہ آغاز کر دیا ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں قومی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بھرپور تربیتی سیشن میں شریک ہے قومی کھلاریوں کی ہیڈکوٹ سکلین مشتاق کی زیرے نگرانی تربیتی مشکے جاری ہیں بالنگ کنسلڈر ویرنن فیلڈرز نے بالرز کے ساتھ خصوصی سیشن کیا کھلاریوں نے نیٹس سیشن سے قبل فیلڈنگ ریلز بھی کی نیٹس سیشن چار گھنٹے تک جاری رہے گا قومی سکوارڈ پیپ اور منگل کو ایل سی سے گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گا چودہ اکتوبر کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں سینیریو میچ کھیلا جائے گا سکوارڈ پندہ اکتوبر کو یو اے ای روانہ ہوگا دوسرے جانے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ رمیز راجہ کے پرانے بیانات نے انہیں مشکل میں ڈال دیا رمیز راجہ یوٹیوب چینل پر شویب ملک اور محمد حفیظ کی سیلیکشن پر سخت تنقید کر چکے ہیں تاہم اب انہوں نے خود ہی ان کے ٹیم میں شامل کرنے کی منظوری دی سوشل میڈیا پر رمیز راجہ کے اس دوہرے میار کو ملا جلہ رد عمل جاری ہے رمیز راجہ نے بولا تھا کہ شویب ملک اور حفیظ اپنی بہترین وقت گزار چکے 38 سالہ کے ان دونوں کھلاڑیوں کو سیلیکشن کی بنیاد بنایا گیا کہ ہم اور ہر بار برداشت نہیں کر سکتے یہ ہمیں اپنے تجربے سے فائدہ دلائیں گے اسٹریلیا جیسے ٹیم کے خلاف نوجوان کو کھلا کر قربانی کا بکرہ بنا دیا وہاں ان کو کھلاتے سمجھ نہیں آتے یہ پاکستان کرکٹ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹ کی باقی تمام خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کروں شکریہ موسیقی